وہ نماز کو کھولتے کے وغیر بھی ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کیسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے سوال یہ ہے اس پر اور کرو کیسے لباس میں پڑھنی چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہترین لباس یہ ملپریزگاروں کا نیک بندوں کا لباس ہے لہٰذا اللہ کی پاکتانی جب حاضر ہو تو اسی کو اچھے لباس میں آجانا چاہیے قرآن میں دوسری جگہ پڑھا ہے جب بھی نماز پڑھ بیوٹی فل لباس تہن کر کے پھو زینت لے کر کے پھو ایک صاحب ہمیشہ مسجد میں اپنی بیوی کو دیکھر آتے تھے وائف کے بغر کبھی نہیں آتے کسی نے پوچھا کہ بھی تم اکیلے کبھی بیو نہیں آتے ہمیشہ وائف کو دیکھر آتے کہ ہم قرآن میں حکم ہے اللہ کا اور کہاں ہے انہوں نے آئے پڑھ خدور زینت تکنیدہ دلے مسجد ان کی پیویڑا نام زینت تھا اللہ اللہ میرے بھائیو میں نے ایک مثال سمجھا ایسے دو جو سے جوڑی ہیں پوچھا پاجاما بھی جوڑی ہیں اور جو جوڑی اس لیے ہیں کہ آدمی کو شاندار رضیم کرنے والا جباز اگر پہننا ہے تو پوچھا پاجاما دونوں چاہتے ہیں صرف ننگا پر چھوٹانے والا پپڑا اگر پہن کر سڑک پر نکلوگے تو ہر آدمی دیکھے گا یہ کیسا بتمید ہے اور مثال لو جو قرآن کریم نے مثال پیش کی قرآن کریم نے کیا کہا سبحان اللہ بی خلق الازواج کل لہا پاک ہے وہ ذات اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اس کی کوئی جوڑی نہیں ہے کہ دو خدا مل کر خدای کر رہے ہیں خدا کو کائنا پیدا کرنی ہے کائنا تو سنبھالنا ہے اور بندوں کی بندوں کی حصول کرنی ہے تو دو خدا مل کر کے کائنات کو پیدا کر رہے ہوں دو خدا مل کر کے کائنات کی پروریش کر رہے ہوں سنبھال رہے ہوں دو خدا مل کر بندوں کی پندگی حصول کر رہے ہیں ایسا نہیں اگر ایک سے دو خدا ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی ہے یہ کائنات آسمان و زمین بگر چکے ہوتے درہن برہن ہو چکے ہوتے کائنات وجود میں نہیں آتی ہے اگر ایک کے ساتھ دوسرا خدا ہوتا ہے کرنیا ہے کرنیا ہے مماتل بیتل ارب زمین جو اگاتی ہے اس میں بھی جوڑا جوڑا ہم نے بنایا ہے دیکھو ایک ہے غیزہ اور ایک ہے پیلہن پیلہن جانتے ہو ہر اور چیز جس میں سے تیل نکلتا ہے سرسون ہے سویابین ہے تیل ہے پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے اور اب تو مکہی میں سے بھی تیل نکلتا ہے بہرہر ہر اور چیز جس میں سے تیل نکلتا ہے تیل ہم کہہ لاتے ہیں اور ایک غیزہ ہے جیسے گیہوں جا چاول چاول باجرا یہ سب غیزہ ہے صرف گیہوں اور چاول ہوں گے تو کیسے کھاؤ سال ہم کے باگر کیسے کھاؤ اب سال ہم نے پیلہن کے باگر بنتا نہیں اور سال ہم نے سال ہم ہے اور کھانے کے ذ Polish روٹی ہم چاول tonight یہ تو کیا تھا ہوں گے سال ہم کے تیل ہم اور غیزہیں مل کر کے غیزہ بنتی ہیں روٹی پکھاؤ سال ہم پکھاؤ روٹی سال ہمیں لگاؤ اور کھاؤ بڑے مزے سے کھاؤ زمین میں سے جو چیزیں اوٹھتی ہیں وہ چیزیں بھی جوڑی جوڑی ہیں وَمِنْ أَنْفُسِن وَتُمَارِ ذَاتُونَ کی بھی جوڑی بنائی حیوات کی جوڑی بنائی مرد اور عورتیں بینسہ گائے بیل وہ دونے مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد ہے نسل آکے بڑھانا یہ ایک مقصد ہے صرف مرد ہے نسل نہیں بڑھا سکتا صرف عورت نسل نہیں بڑھا سکتا صرف گائے نسل نہیں بڑھا سکتا صرف پیل نسل نہیں بڑھا سکتا نرہ مادہ مل کرتے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے یعنید وہ بھی جوڑا وَمِنْمَدْ آَيْ عَلَمُن اور وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو انسان ذرا سی دنیا جانتا ہے انسان ذرا سی دنیا جانتا ہے اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جانتا کتنی بڑی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو تم نہیں جانتے وہاں بھی جوڑی جوڑی ہم نے بنائی پھر اللہ نے دو مثالیں دی وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهَا رَفَيْدَاهُمُ اللِّمُون وَآَيَتُ لَهُمْ ان کے لوگوں کے لئے نشانی ہم نے ہر کی جوڑی جوڑی بنائی ہے اس کی نشانی دلیل مثال رات اور دن جوڑی رات اور دن کی جوڑی اگر صرف دن ہی دن ہو تو انسان تلق نہیں سکتا افرائیکم انجعل اللہ علیکم ونہار سرمدن الٰیوم القیامت نیاتی کم بلیل تسکونو نشی بتلاو اگر دن ہی دن مسلسل اللہ تعالی کردیتے رات کون خدا تھا یو لاتا جس میں تمہاراں کردے اور اگر رات ہی رات ہوتی اگر دن ہی دن ہوتا تو مہینہ گزرتے گزرتے ساری زمین تب کر کے لوہا انگارہ ہو جاتی ہے کوئی پنک نہیں سکتا اور اگر رات ہی رات مسلسل ہوتی ہے تو حکتہ گزرتے گزرتے ساری زمین کائنات برب بن جاتی ہے دن ہی دن ہوتا تو کماتے کماتے تھک جاتے آرام کب کرتے رات ہی رات ہوتے اور سوتے پڑے رہتے تو کماتے کب اور کھاتے کب کیا تو اللہ نے رات اور دن بن بنائے اور کیا کہا جیسے جانے ہوتا اس پر کھال رہے ایسے ہی رات اصل ہے اس کے اوپر دن کی کھال چڑھا دی سورج نکلا تو سورج نے دن کی کھال چڑھا دی شام ہوئی تو اللہ نے کھال اٹھا دی اور سورج غلق ہو گئے اور پیچے رات رہ گئی اور لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے نشانی ہے رات نسلو خو منہن نہار اسے رات پر سے ہم کھال چید لیتے ہیں جب سورج دوب جاتا ہے تو سورج کی جو چمک دمک اور روشنی تھی وہ کھال اللہ نے چید لی فہیگا ہم مزلم ان سب لوگتاری کی میں رہ جاتے ہیں اس آیت میں مثال بھی ہے کہ دن اور رات کی جوڑی اگر صرف دین ہو تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا صرف رات ہو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا رات دن کی اللہ نے جوڑی بنائی ہے اور دونوں مل کر وَمِ الرَّحْمَتِهِ جَهَلَا لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارَا لِدَسْقُنُوا فِيَ وَلِتَبْتُوْقُوا مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے اپنی مہربانی سے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ دن میں کما ہو اور رات میں کھا بھی کر کارا ہم سے سو پھر اللہ نے ایک دوسری مثال پیش کی وَآیَتُ لَهُمُشْقُوا وَآیَتُ لَهُمُشْقُوا یہ آیتیں میں سمجھاؤں گا دو بات آگے بڑھیں دوسری مثال اللہ نے دی کہ سورج ور چانگ کی جوڑی بنائی اللہ نے سورج ور چانگ کی جوڑی بنائی سورج اکیڑا ہوتا کسی پھل میں مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی یہ پھل پھکتا جاتا لیکن مٹھاس نہیں پیدا ہو اور چانگ ہی نہیں چانگ ہوتا سورج ہوتا ہی نہیں تو پھر پھل مٹھا تو شاید ہو جائے لیکن پھکتا ہی نہیں چانگ اور سورج دو بنائے میں ایک پھلوں کو اور خیتیوں کو پکاتا ہے اور ایک اس میں مٹھاس کاشنی پیدا کرتا ہے سورج ور چانگ مل کر یہ کام کرتے ہیں ساری دنیا میں وہ علاپے جہاں ہمیں یہ خندہ رہتا ہے گرمی وہاں ہوتی نہیں وہاں پیداوار کم ہوگی پھل پیدا نہیں کر ہوں گے تو نہاں ایک کھٹے آپ کے مل کرتا تو مجھے معلوم نہیں برطانیہ میں سید پیدا ہوتا ہے اتنا کھٹا تو گھومے لیا نہیں جا سکتا ہے کیوں سورج نہیں کھٹا ہی نہیں تو چانگ کہاں سے پیدا ہوتی ہے رنگت چانگ سے پیدا ہوتی ہے رنگت چانگ سے پیدا ہوتی ہے چانگ پکتا ہے سورج سے تو قرآن نے دوسری مثال دیئے کہ چانگ اور سورج دو ہم نے اس لیے بنائے اور دونوں زمین کے گفت گردش کر رہے ہیں یا زمین گردش کر رہی ہے جو بھی کر رہا ہے بہرحال چانگ اور سورج کے اثرات زمین کے پیداوار پھلوں پر پڑتے ہیں پھر چانگ اور سورج کی جو بھی بنائی ہے دونوں مل کر ایک مقصد کی تکنیل کرتا ہے قرآن کریم نے ایک دوسری جو کے پر ایک اور مثال دیئے فرمایا وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا فِأَيْتٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَا عَلَّكُمْ تَبَكَّرُونَ قرآن نے کہا آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی آسمان اور زمین مل کر ایک مقصد پورا کرتا ہے وہ مقصد کیا ہے زمین پر اللہ نے حیوانات پیدا کی ان حیوانات کا ذریعے معاش وہ کیا کھائیں گے پیائیں گے کیسے زندہ رہیں گے